موسیقی 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 محلے دار بھی وہاں پہ موجود تھے محلے دار موجود تھے اس وقت محلے دار گلی والے سارے دکاندار بھی موجود تھے وہاں جن کے سامنے گولی وہ بھی بڑی مشکل بچے ہیں یہ ساتھ والا پڑوسی ہے اس کی سنوار میں بھی لگایا ہے سرا خوبہ سنوار سے ہوکے فائر گزر گیا ہے ہاں جی وہ گزرا ہے تو بیسے یہ تو سراسر یہ کو آج کی معمول کی بات نہیں ہے یہ آئندہ فیرنگ کرتے رہتے چھت پہ اوپر جا کر اور ڈالفن وہ ٹریفر جو ان کا بھائی ہے ان کے پاس ٹریفر والے آتے رہتے ہیں شراب پیتے رہتے ہیں چرس پیتے رہتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے پہلے بھی وہ مقدمے میں رہا کافی دیر ہاں جی موتر رہا ہے اور یہ جب بھی جاتے ہیں بزار میں تین تین چار چار گھنے پکڑی ہوتی ہیں اسلام بگڑا ہوتا ہے لہراتے رہتے ہیں یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر پولیس کے پاس ضباب گئے پولیس کرویا ٹھیک رہا ہے ٹھیک رہا ہے سب نے کامپرومائز کیا کوپریٹ کیا آپ نے کوپریٹ کیا ایف آئی آر بھی دے دی پکڑے گئے وہ نہیں ہے انہوں نے انٹیرم لے لی انٹیرم لے لی اچھا تو اس کے بعد پھر محلے والوں کو کیا اس کے بعد ابھی وہ گزرتے ہیں پسٹل وغیرہ لگائے ہوتے ہیں انہوں نے دو دو محلے والوں کو کہہ کے جاتے ہیں انچی عواز میں تین سو چوبیس کر لی ہم نے اچھا ساڑیتے سے ہم انہیں ٹیلو آرے ہیں انہیں لاکھ سکتی چیلنج کر کے جاتے ہیں مطلب ایک چوری اوپر سے سینہ زوری ابھی بھی ہٹ دھرمیون کی برقراہ ہے اچھا ابھی باقی بھائیوں کی حالت کیسی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہتر والد کو پھر کون لے گیا ہو اسپیٹل محلے والے لے گئے محلے والے کتنے بزرگ شریف آفی موجود تھے کم از کم کم از کم کوئی بیٹ سے پچیس جس میں سے ایک اس ملے کا سینئر ایڈوکیٹ بھی ہے وہ بھی موجود تھا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس قسم کی لوگ ہیں کرمنل اکٹیوڈیز میں اڈے شڑے چلانے والے ہموں ایسے ہوتے ہیں تو بھائی کو نہیں سمجھایا کہ کیا کرو دور رہا کرو کیا وہ صلاح ہمارے آپس میں مطلب وہ ملتا جلتا تھا سلام دعا لیتا تھا اس کے والد صاحب کے ساتھ ہم سلام دعا لیتے وہ بھی لیتے تھے آپ کے گھر سے کتنی دوران کا فاصل کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی دفتر کے سامنے بلکل اس کا گھر ہے ہمارے دفتر ایک ہی گلی میں آپ ایک ہی گلی میں جی آنا جانا بھی ہے سلام دعا بھی ہے سلام دعا لازمی ہماری تو کوئی لڑائی بھی نہیں تھے اس کے باوجود اس نے ایسا ہے رنجش رکھی دی آپ سمجھتے کہ اس وقت کوئی حالت اس کی گھر تھی شراب نشے میں تھے کنفرم نشے میں تھے یہ سب لوگ یا سب سب لوگ نشے پہلے ڈیٹھ دو گھر سا نہیں آئے تیاری کرتے رہے ہیں نشہ نشہ کرتے رہے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں اچھا تو اب آپ مطلب اس حالت میں تو ظاہر ہے کتنا ریسٹ بٹایا ہے ڈاکٹر نے اس کے بعد تین ہفتے کے بعد یہ کھلنا پلستر تین ہفتے کٹایا ہے اس کے بعد ہڑی کو اپنی جگہ لے کر آنے آپ کیا کام کرتے ہیں میں پروپرٹی پروپریٹی کا کام ہوتا ہے نا کبھی کسی کے ساتھ کوئی رنجش ان لوگوں کے ساتھ کوئی رنجش ان کے ساتھ میرا تعلق ہی کوئی نہیں مولے میں رہتے ہوئے تعلق تو ہوگا نا سلام تو آپ کو بتایا سلام تو علیہ وسلم اچھا تعلق ہے ناظرین یہ سنی آپ نے گفتگو کہ کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ رنجش بغیرہ نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے اس کے باوجود جب تصفیہ ہو رہا ہے جب معاملات حل ہو رہے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مولے میں جب اس قسم کی کوئی لڑائی ہو جائے گھروں میں ہو جاتی ہے امومن تو ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے لیکن جو دوسری پارٹی ہے جس طرح سی بتا رہے ہیں کہ وہ جو رانہ چاند ہے رانہ ویس ہے ان لوگوں کا جس طریقہ اپنے بزنس ہے اور جس طریقہ کا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے سر جو سپر ٹھونٹ وہ در کیلوی گرونٹ چوکی پہ جب انہوں نے وکٹ اٹھائی تھی ان کی ان کا روئیہ ہمارے ساتھ ہی گیمہ گیمی کا تھا پہلے یہ آیا ہے یہ سب سے پہلے چوکی کے اندر گیا تھا کون چاند؟ چاند گیا ہے آ کے اس میں آتے ساتھ کہا تھا لاؤ لاؤ وکٹ اتھے میں ہی کھیلانگا اس کے بعد پھر ڈولفین اہلکار آئے ہیں وہ آئے ہیں آتے ساتھ انہوں نے دو منٹ سے انہوں نے ڈولفین والوں نے یہاں تک روئیہ کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہمارے یہاں سے پکڑا انہوں نے گیرے بان پکڑا ہے گیرے بان تک ہمارے بان پکڑا ہے ہاں جی یہ سپر ٹھونٹ یہ در کیلوی گروڈ چوکی کیا ہے بیٹ کی اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں جب تو پھر سر ان کے وہ جو کیلوی چوکی ہے اس کے اہلکار ڈالا لے کے آگئے ہیں اور وہ آئے ہیں تو یہ کرکٹ کہہ رہا ہے ان کو اس نے اشارہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جائیں وہ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں اللہ بس نے کہا all is well ہاں جی you can go اس کے ساتھ تھے وہ یہ پہلے اپنی سیٹنگ کر کے آ جا کے وہاں پہ سر ابھی بھی اس محلے میں جتنے پولیس والے گشت کرتے ہیں سر سب اس کے پاس آگے ڈرنگ کرتے ہیں بیٹھ کے ڈرنگ کرتے ہیں سارے اور یہ بھی کرتا ہے یہ اس کا نام ساکیب ہے ساکیب ہے وہ پولیس وارڈن ہے ٹریفک پولیس وارڈن ہے اس نے بھی اس دن ڈرنگ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے جس دن وہ آیا جب میرا سر پھاڑا ساکیب نیچے آیا میں نے کہا ساکیب بھائی آپ نے یہ زیادتی گروائی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا نہیں کچھ ہوگا یہ دیکھ لیں اس نے اس دن ڈرنگ کی ہے ان سب نے ہمارے سر تشدد کرنا شروع ہے کتنے بھائی ہیں یہ ساکیب سر یہ تین بھائی ہیں کاشیف عویس اور ساکیب حالی عویس ورف چاند عویس ورف چاند جیٹ ٹریک روزیر آگرس کا بزنس ہے وہی پسٹل لے رہا تھا یہاں پہ سر پسٹل آپ اس کی فیس بک دیکھ لیں اس بندے کی سات پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں سات پسٹل اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں ریفلیں شائفلیں ٹھیک ہے آپ اس کی فیس بک دیکھیں آپ نے تو اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہوگا کہ ان سے پندانا لوگ یا ان سے لڑائی کرنے ہیں میرے بیٹے نہیں لڑتے جناب بیٹے آپ نے کالیج سے چھٹی بھی کروائی ہو رہے ہیں نہیں میرے بیٹے جو وہ شام کا ٹیم تھا اب تو میرے بیٹے باہر نہیں نکر رہے وہ پچہ ہونے کے باوجود بھی ہے ایس پی صاحب نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں جو بات ہے ایسے جو بھی یہ بات نہیں سن رہا کچھ بات نہیں سن رہا جو میں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اس میں پانچ ساتھ وہ کہہ رہے داس بارہ ناملوم رکھیں میرے دوست میں نے کہا نہیں پانچ ساتھ ناملوم ضروری رکھیں وہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ناملوم میں انہوں نے رکھے تو وہ جناب ابھی یعنی ایف آئی آر میں پولیس آپ سے ہاتھ کر گئی ہاں جی میرے ساتھ وہی پولسہ ہاتھ کر گئی ہے کیونکہ وہ اس پر کچھ اب نہیں ہے اگر دیکھا جائے یہ سیون ایٹی ہر قیمت پر لگتی ہے کہ جتنی دہشت ہوئی ہے جتنی فیرنگ ہوئی ہے سیون ایٹی نہیں لگائی سیون ایٹی نہیں لگائی اس کے بعد بھی ابھی وہ آکے ابھی بھی نکلتے ہیں اسلاح لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں بینچ نکالتے ہیں باہر بیٹھ جاتے ہیں میں اس لئے بچوں آپنا ہوں اسی معاملے کے اندر میرے ساتھ مخالفت سب نے مل کے یہ دہشت پھلای ہے دکانداروں کے اوپر اب صدر کسی اور کو نہ کوئی صدر کے نوٹیفکیشن ہے نہ کسی اور کو بنا کر تو جناب دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں دکاندار کوئی بنی نزدیکن کے آرہا پولیس اہلکار اس کے ساتھ ہارٹ ٹائم بیٹھے رہتے ہیں محلے میں مطلب ٹیرر پھیلانے کے لیے اس نے ٹیرر کیا ہے یہ پورے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ٹیرر کر رہا بھروں میں اپنی دہشت پھلا رہا رہا سر بسلے کی سریعام نمائش بھی کر رہا نمائش کر رہا سر عدیل جٹہ جو نجائز اسلاح لے کے سر گھوم رہا ہے عدیل سنی کینڈی یہ عدیل کیا کام کرتا ہے سر عدیل کچھ بھی نہیں کرتا اس کے والدہ جو سی آئی اے میں سنتری تھے عدیل جٹ کے والد سی آئی اے میں سنتری تھے جو اب ریٹائر ہو چکی ہیں اچھا اچھا وہ سنتری تھے اور یہ اپنے آپ کو ذرا یہ سمجھتا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں سر ہم نے آج تک کسی کے ذات کبھی کوئی بات نہیں گئی ایک عدیل جٹ ہو گیا اور ایک عدیل جٹ ہو گیا ان کے تیسرا نام کینڈی کینڈی رائے کینڈی رائے اس کے نام سے ہی کینڈی ہے حسن رائے پتہ نہیں ہم کینڈی کینڈی کے نام سنتے ہیں ایک سنی جٹ ہے جو چان کے گھر کے سام نہیں رہتا ہے ان دونوں کا کیا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے سار لفنگڑ بازی ہے ویلے بھرتے ہیں سارا اسی کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے ساتھ رہتے ہیں مدلاب عویس ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہے کہ ان کو خرچہ مرچہ دے دیا خرچہ مرچہ دے دیا ٹیرر ڈال دیا اور ڈرنک کروا دی رات کو جیس دن رات یہ واقعہ ہوا ہے ایک آفیز میں بیٹھ کے یہ ڈرنک کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ ان کے گھر کے ساتھ نیچے آفیز ہے اس آفیز میں بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے اور انہوں نے چار لڑکے ادھر کھڑے کی رہے چار کم تا کم پندرہ سے بیس لڑکے کھڑے کی ہوئے تھے ان کی پوری پلاننگ تھی انہوں نے ہمیں پا کرنا ہے ان لوگوں کی ان لوگوں کی سار تو جب آپ کے سٹیچز وغیرہ لگ رہے تھے یہ جب ہاؤسپیٹل پہنچ گئے تو اس کے بعد کی کوشش ہے جو دفتر پہ بیٹھ کے سلا کی کیجئے سر اس کے بعد پولیس آئی ہے میرے بلیڈنگ ہو رہی ہے مجھے محلے والوں نے کہا بیٹا مجھے میرے والی صاحب نے کہا کہ محلہ ہم نے نہیں لڑنا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو سٹیچنگ کروالو مجھے یہ نہیں بتایا میں سٹیچنگ ہونا ہے کیا ہونا ہے میں بس چلا گیا اپنے بینڈیج کروانے دی جب میں نے بینڈیج کرویا ہے پیچھے سے ان کا یہ پلان تھا کہ سولہ ہوگی سولہ کے لیے سب بیٹھے ہوئے تمام پہ میرے پیچھے سے یہ سب کچھ ہویا میرا چھوٹا بھائی تھا اس کے بھی یہ سارا ادھر لگیا یہ اس ٹائم اس کے بلیڈنگ ہو رہی ہے پر یہ بھی ادھر ہی تھا پہ اس کے سامنے سب کچھ ہوا تمام آپ ہسپیٹل تھے میں ہسپیٹل تھا سر آپ کو ہسپیٹل کون لے کی گیا سر مجھے ہسپیٹل مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں بے ہوش ہو گیا تو اس میں نہیں اس کے بعد جب واقعہ ہوا تو آپ گئے تھے ساکب کے پاس دیکھو کیا کیا ساکب نیچی آیا ساکب خود نیچی آیا لڑائی کا دیکھ کے لڑائی کا دیکھ کے وہ لڑنے کے لیے نیچی اتر ہے ہاتھا بھائی تو آپ کی ہوئی ہوگی سر چودہ لڑکی اور میں اکیلہ کس طرح ہاتھا بھائی کرتا سارو نے مجھے پکڑنا شروع کر دیا سر میں کیا مارہتا ہونے سر سر میں پیسٹل چاند کے ہاتھ میں دو پیسٹل اینر ٹائم ہوتے ہیں پسٹل سب بھائیوں کے پاس ہوتے ہیں سب بھائیوں کے پاس ہوتے ہیں کتنے پر پسٹل ہوں گے ان کے پاس کتنا اسلح ہوئے سر اسلح چاند کے پاس بے انتہا ہے اسجم رائی فل تریپل ٹو اس نے پتہ نہیں کیا کیا اسلح رکھا ہوا اس پورے وارٹن کو پتا کہ اس کے بعد اطلاع بے انتہا ہے وہ سارا شو بھی کرتا ہے سار سارا اطلاع لے کے جاتا ہے شوشل ویڈیا پہ بھی ڈالتا ہے تصویریں سار ڈالتا ہے میرے پاس پڑھ رہی ہیں اس کی تصویریں شوشل ویڈیا پہ بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سے لے لیتے ہیں ناظرین کم دکھائیں گے لیکن میرے ساتھ جتنی جاتی ہوئی ہے میں اس کی بڑی مضمت کرتا ہوں اور پورا وارٹن روڈ پورا لکا اس بات کی مضمت کرے گا اور میرے ساتھ ہیں ہزار آدمی کہیں سیون ایٹی نہیں لگا رہی ہے میں میری ہیون ایٹی بنتی ہے اگر پلیس نہیں لگائے گی تو میں آپ لوگوں کو پھر آپ کی ریکویسٹ کروں گا آپ کے آگے ہاتھ جڑوں گا آپ میری سیون ایٹی لگوائیں جو میری بنتی ہے میرے بچے سارے منجیب حالیانے محلہ آپ کے ساتھ ہیں میرے محلہ میرے ساتھ ہیں ساری دنیا میرے ساتھ ہیں ابھی وہ ان کو بھی دھمکار ہیں کوئی گواہی نہ دے ہاں جی اسی طرح ہی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے دھمکار ہیں کوئی گواہی نہ دے آپ دیکھیں بزار میں جائیں گے کچھ لوگ دیں گے کچھ لوگ ڈرے ہوں گے جتنی فیرنگ ہوئی ہے ان کے پاس ناجائز اس لحے سارا جائز بھی ہو جائے اس طرح دنے نہیں لہرہ سکتے ہیں اویس مگرہ کیا کام کرتے ہیں دیگر لوگ کیا کام کرتے ہیں اویس جو ہے نا وہ ان کا گوڈیز کا اڈا ہے وہ گوڈیز کا اڈا ہے جس نام کے وہ حاجی عزیز ہے کراچی کا ان کا والد جو شروع سے ان کا منشی ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ ہمارا اپنے ان کے اپنے کو مزدے ہیں یہاں ایک دو شاز ہو رہے ہیں اور مال جو ہے ادھر ادھر حیرہ فیری انہوں نے کرنا ہے بس ان کا یہ کام ہے اسی وجہ سے یہ کھاتے ہیں اور پلیس بیکما جو اس کے پاس آتا رہتا ہے فیکٹری ایریا ان سے کھاتا ہی رہتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے رات کو بھی دن میں بھی اس کے گنے پھڑ کے پلیس بھی اس کے ساتھ ملی گئی ہے یہ پکی بات ہے میں روزانہ دیکھتا ہوں میرے بزار میں بائیس سال گتے گئے اب میرے دکان داروں کو جا کے مالکوں کو کہتے ہیں یہ دکان خالی کروائیں کیس کریں ہم آپ کے ساتھ کیس ہم لڑیں گے یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح سال لڑائی ان کی کافی ہوتی ہیں پچھلے دنوں ان کی ایک وارڈن تھا انہوں نے اس وارڈن کو بھی مارا ہے کس بات پہ پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں یہ پتا چلا تھا اس وارڈن کو انہوں نے کان پکڑا کے سڑے آل چونگ پہ کان پکڑا کے مارا تھا اپنے گھر کے بائے اس قدر بدماش لوگ اس قدر بدماش لوگ ہیں جو سال آپ نے کیا دیکھا آپ وہاں پہ دیکھ جی میں وہاں تھا تو عدیل جٹ رانہ چاند اور ساکیپ اور کاشیف اور کینڈی یہ جب آئے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ڈریکٹ آفیس کے اپنے گھر کے باہر سے فائرنگ کرتے آئے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں فائرنگ ہو رہی تھی تو فائرنگ کرتے ہی آئے ہیں آفیس میں چالیس پچاس بندے تھے مہلے دار تھے وہ سارے ویسولہ کی بات ہو رہی تھی انہوں نے فائرنگ کی ہے تو سب باگ گئے ہیں لوگ اس کے بعد یہ پھر اپنے گھر کے باہر جا کے فائرنگ کرتے رہے ہیں اب کل انہوں نے ڈھول وغیرہ لائے ہیں گلی میں کیا ہم نے فائر مارے ہیں ان کو فائر مارنے کے بعد ڈھول وغیرہ لائے ہیں کل لائے ہیں کل ڈھول وغیرہ کل تو سنڈے تھا جی کل یہ سب انہوں نے آج کروائی ہیں انٹیرم انہوں نے اس سے اگلے دنی انٹیرم ہوگی تھی یہ کل کا باقی ہے ڈھول وغیرہ آئے ہیں مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ ہم نے فائر مار دی ہیں ٹھیک ہے سر اہل محلہ سب کو انہوں نے ڈرائیا ہے کہ جس نے ہمارے خلاف گواہ دی تو ہمار تمہیں پکڑائیں گے ٹھیک ہے جو عدیل جاتا ہے وہ نجاز اسلے کا کام کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پسٹل دیتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو غلط کاموں پر لے عدیل کی 22 سال عمر ہے عدیل تو خود بھی لڑکا ہے لڑکا ہے وہ چاند نے اس کو اپنا گار بنایا ایک قسم کا ہاں جی وہ گار بن کے اس کے ساتھ جاتے ہیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ اس وقت دہشت کی علامت وہ لوگ بنے میں اور لوگوں کو جا کے دھمکا بھی رہتا کہ کوئی گواہی ان کے پاس ان کے لیے نہ دے اور ان کا کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے انتہائی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم کی انتہا کی ہے اور اس کے بعد یہ کہ جس طریقے سے وہ آوازیں کستے ہیں جس طریقے سے وہ یہاں پہ آکے چرچہ کرتے ہیں اور انچی انچی آواز میں بات کرتے تاکہ وہ باتیں ان تک پہنچیں اور اس تمام طور صورتحال کے بعد جب وہ انٹیرم کروا کے آگئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ڈھول والے کو بلایا اور اس کے علاوہ مٹھائی تقسیم کی مٹھائی لوگوں کو کھلائی کس قسم کی مٹھائی مطلب کس چیز کی مٹھائی وہ کھلا رہے ہیں کہ ظلم کے بعد جب ان پہ کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے اور ان کی بڑی کامیابی ہے یہ جو ظالم لوگ ہیں جو ملزمہ نے کیوں ان کے سیون ایٹی کیوں نہیں لگائی پولیس کے اس رویے پر حیرانی ہوتی ہے کہ سریعام اسی پچاسی گولیاں جو ہیں وہ چلا دی جاتی ہیں سریعام فائرنگ کی جاتی ہیں ان کے مطابق اور یہاں پر لوگ خوف و حراس کا شکار ہوتے ہیں اسلحے کی نمائش ہوتی ہے اور ان کے پاس لوگ پولیس والے آکے ان کے پاس بیٹھتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود لوگ اتنے خوف و حراس میں مٹھنا ہیں تو اس پر سیون ایٹی اے کیوں نہیں لگائی اور تفتیش آگے کیا کرتی ہے پولیس کیا کرتی ہے یہ تو اب دیکھنا ہوگا حال یعنی محولہ کیا کہتے ہیں اور اس کاروائی کے بعد اس ظلم کے بعد ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں موسیقی